بسم اللہ الرحمن الرحیم صحف اور صحائف سے مراد پھیلے ہوئی چیز لکھا ہوا کاغذ، ورق، کتاب، رسالہ، چھوٹی کتاب ہے لے گے نام طور پر صحف الہامی کتاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول پر اتاری گئی ہو اسمانی صحف میں سے قدیم صحفہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے لیکن اس کا کچھ بھی تحریف شدہ حصہ محفوظ نہیں رہا تاریخ دانوں کے ایک اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً پچی سو قبل از مسی بتلا جاتا ہے یعنی آج سے تقریباً پینتالیس سو سال پہلے کا ہے انہوں نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا اور ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور دونوں کے مابین تقریباً تین ہزار سال کا زمانی وقفہ موجود ہیں دوسری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں آباد کیا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور مورخین کے مطابق وہ شام کے علاقے کنان میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں صحف ابراہیم کی شریعت لاغو تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کتاب میں چار آسمانی کتابوں تورات، انجیر، زبور اور قرآن مجید کے علاوہ صحف ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہے لیکن صحف ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تحریف شدہ ورشن بھی اس وقت موجود نہیں ہے البتہ دور جالیت میں اہل مکہ کے مشرقین میں صحف ابراہیم کی مسخ شدہ تعلیمات پر عمل موجود تھا جیسا کہ حج بغیرہ تو قائم تھا لیکن بدھ پرستی بھی عام تھی جو کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کی تحریف شدہ شکل تھی حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس قصے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کو شام سے مصر میں بلوا لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی جو مصر کے گردہ گرد کے سہرا کے بدو قوائل تھے اور انہوں نے مصر کی مقامی آبادی یعنی قبدیوں کو غلام بنا رکھا تھا بعد ازا یوسف علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد مصر کی مقامی آبادی یعنی قبدیوں نے چرواہے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے چہیتوں یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اس وقت سے بنی اسرائیل قبدیوں کے غلام چلے آ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی ہتائیت اور رہنمائی اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوس کیا اور ان پر طورات نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سہرہ سہرائی سینہ کو عبور کرتے ہوئے فلسطین لے گئے اور اس واقعی کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اس سہرائی سینہ کے راستے میں کوہی طور پر طورات نازل کی گئی سہرہ میں منو سلوہ کھانے کو ملا اور بادلوں نے سہرہ کی دھوب سے سایا کیا چٹان سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے موریخین کے ایک اندازے کے مطابق مصر سے فلسطین کی طرف اس حجرت میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً چھے لاکھ تھی اس کے علاوہ بھی کئی اندازیں بیان کیا گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پندرہ سو قبل از مسیح یعنی آج سے تقریباً پینتی سو سال پہلے کا بتلا جاتا ہے فلسطین میں مشرقین کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا اور فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت یا خلافت قائم ہو گئے اور اس خلافت کا نکتہ اروج حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کی خلافت ہے حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک ہزار سال قبل از مسیح بتلایا جاتا ہے یعنی آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے کا ہے حضرت دعود علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی جو اللہ کی حمل کے طرانوں پر مشتمل تھی نہ کہ کوئی الہدہ سے شریعت یا قانون تھی کیونکہ دعود علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر تھے کہ ان کی شریعت بھی تورات ہی تھی جیسے آپ کے ذہن میں بھی خیال آتا ہوگا کہ قرآن مجید کے ماننے والے مسلمان تورات کے ماننے والے یہود اور انجل کے ماننے والے عیسائی تو نظر آتے ہیں لیکن زبور کے ماننے والے نظر کیوں نہیں آتے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زبور کے بھی تحریب شدہ نسخہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تو ہیں لیکن وہ کوئی الگ شریعت نہ ہونے کی وجہ سے تورات مہیزم ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے مسلمان تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں لیکن احکامات صرف قرآن پاک کے مانتے ہیں کیونکہ بگیا کے دابیں اپنی اصل حالت میں اس وقت موجود نہیں ہیں کیونکہ یہودون و ساران نے اس میں بے شمار تبدیلیاں کر دی ہیں اگر ہمیں کوئی بات تو رات انجیل یا زبور کی ملے تو اس کو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پرکھنا چاہئے اگر وہ اسلام کے مطابق ہو تو یقیناً وہ درست ہے اور اگر مخالف ہو تو وہ تحریب شدہ ہے اب دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں بنی اسرائیل ہی کی اصلحہ کے لئے ان میں ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجا گئے جن کی شریعت بھی تورا تھی اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی انجیل اس کا بھی موضوع تو تذکیہ نفس اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے کیونکہ یہود کے علماء میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ اخلاقی تھا قانون یا شریعت کی تو وہ تحریف کرنے کے ماہر ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً دوہزار سال پہلے ہوئی اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی اور وہاں سے نبوت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہو گئے کہ انگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بن اسماعیل میں آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت اور سیادت یعنی بنو یاکوب کی قیادت ختم ہو گئی اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرح منتقل ہو گیا شاید آپ لوگوں کے لئے یہ بات نہیں ہو کہ کیتھولک عیسائی پادریوں نے ایک وائبل پر پابندے بھی لگا رکھی ہے جس کو چھاپنے کی ممانت ہے اس کتاب کے پرانے نسخے آپ کو صرف کچھ بڑی بڑی لائبریریوں میں ہی مل سکتے ہیں کیونکہ انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی سالوں بعد ان کے مختلف پیروکاروں یا ان کے شاگردوں نے اپنی یاداشت کے مطابق تحریر کیا تھا چار اناجیل مطی لوقہ مرقز یوہنہی کو عام طور پر مسیح بڑے فرقے مانتے ہیں مگر اس کے علاوہ دیگر کئی اناجیل کا ثبوت بھی موجود ہے اہدنامہ جدید میں صرف چار اناجیل کو ہی شامل کیا گیا ہے جبکہ دوسری اناجیل کو ماننے والے عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹھا نہیں مانتا بلکہ خدا کا بندہ اور رسول مانتا ہے